اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے یہ جی آج ہمارا میک اپ کیا ہے ہمارے سینئر میک اپ آرٹسٹ ایس کام کر رہے ہیں ہمارے فراہ سلون کے اندر جن کا نام ہے جواد اور یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھا انہوں نے آج ایک بریڈل ریڈی کی اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے پاس جو میک اپ آرٹسٹ کام کر رہے ہیں ان کا بھی کام ہمارے ساتھ شیئر کریں تو اس لیے ہم آپ کے ساتھ شی بلیو بیس لگائی اور اس کے اندر جو ہے وہ تھٹی ایٹ تھوڑی سی مکس کی اور جو ہے وہ اس کا لیکوڈ فانڈیشن جو ہے وہ لگایا ہم لوگوں نے مسہرت مصبہ کا تھوڑا سا ڈارک شیڈ کے اندر کیونکہ جب آپ کوئی بھی لائٹ سٹک استعمال کرتے ہیں یا لائٹ شیڈ استعمال کرتے ہیں یا لائٹ لیکوڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا میڈیم ٹون کا لیکوڈ استعمال کر لیں تو بڑی ہی اچھی پرائیڈل بیس بن جاتی ہے جی آگے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو آئیس کا میک اپ ہلکا کرانا ہے بڑا کرانا ہے سوفٹ کرانا ہے تو یہ کلائنٹ کی چوائیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب بھی آپ میک اپ کرتے ہیں یہ لگا رہے ہیں جی لوز پاودر ہم نے اس کی سپیڈ بالکل بھی تیز نہیں کی تاکہ آپ کو سٹیپ وائی سٹیپ جو لوگ جو جن لوگوں کو جو بیگنرز ہیں اور جو لوگ ہمارے ساتھ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے تو ان لوگوں کے لیے ہم نے سپیشل یہ ٹیٹوریل بنایا ہے کہ ان کو سمجھ آجائے کہ برائیڈل بیس جو ہے وہ تھوڑی سی ہیوی بیس ہوتی ہے اور جو ہے وہ اس کو آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے یہ لوس پاودر ہم نے لگایا ہے یہ کریلون کا لوس پاودر ہم یوز کرتے ہیں اور اس کو ہم نے بیس کے اوپر اچھے طریقے سے آپ نے لگا لینا ہے لوس پاودر کو لگانے کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ بیس جو ہے وہ بلکل بہت اچھے طریقے سے جو وہ چکنی چکنی ثابت ہو رہی ہوتی ہے سامنے نظر آ رہ رہی ہوتی ہے وہ اس کو پاودر لگاتے ہیں تو بیس لوک ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں کہ کنٹور کیوں کو ہمی میرک کرتے ہیں فاصلو؟ کر سکتے ہیں جی اور آپ نے ماتھے کے اوپر جن کے اوپر جو لین کے اوپر اچھا طریقے سے کنٹورنگ کر لینی ہے اور کنٹورنگ آپ کی بلینڈ ہونی چاہیے لائنے نظر نہیں آنے چاہیے اگر آپ کو ایک پکچر بنا کے دیکھ لیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کی کنٹورنگ کی لائنے نظر آ رہی ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان لائنوں کو بلینڈ کر لینا یہ دیکھیں جی ناک آلیڈی اس مانڈل کا بہت زیادہ پیارا ہے اس مانڈل کے بہت سارے شوٹ میں نے خود بھی میک اپ کیے ہیں وہ آپ فرا سالان کے پیج پہ جب جائیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا فرا سالان وی لاک کا چینل ہے اور یہاں پہ ہم ٹیٹوریل جتنے بھی میک اپ آرٹسٹ ہمارے پاس کام کریں گے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ اس چینل کے اوپر شیئر کیا کریں گے یہ دیکھیں جی ناک کی بلکل ہڈی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنٹورنگ آپ نے کرنی ہے اور آپ نے جو ہے وہ ایک سکیچ تیار کر لینا ہے اور پھر آپ نے جتنی بھی فنچنگ ہوتی ہے وہ آپ نے آفٹر ہیڈو کرنی ہوتی ہے برائیڈ کو صرف سکیچ تیار کر کر کے آپ برائیڈ کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ہم لگا رہے ہیں جی کیبرینی کا بلش آن مجھے بڑے پسند ہیں کیبرینی کے بلش آن مجھے پرسنلی ان کا میک اپ کے جو بلش آن ہیں وہ بہت ہی مجھے بڑی ان کی زبدست لک آتی ہے میں خود بھی اس کو یوز کرتی ہوں اپنے فیس پر بھی اور میں جتنے بھی بلش آن لگا لوں لیکن اس کے اندر میں گبرینی کا تھوڑا بہت ٹچ اپ ضرور کرتی ہوں بلش آن خاص طور پر ان کے پاوڈرز ان کے بلش آن آسم ہے آؤٹ کلاس انگرزلٹ ہے جی آپ یہ دیکھیں جی بلش آن دیکھیں لگانے سے موڈل کا بالکل لک چینج ہوگی اگر آپ کو لگے بیس ہیوی ہے پاوڈر ہے اس چیز کی آپ نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی کیونکہ جیسے جیسے میک اپ ہوتا جاتا ہے آپ کو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملنا ایک برچ لیں اس سے آپ ڈسٹ آف کر لیں سب چیزیں جھاڑ جھوڑ جاتی ہیں اور جو رہ جاتا ہے میک اپ وہ آپ کا جو ہے سکین ایبزورپ کر لیتی ہے اس لیے اس چیز کی آپ نے فکر نہیں کرنی اور آپ نے ہائی لائٹر لپس کے اوپر اس لیے لگانا ہے کہ آپ نے اس کی لائنوں کو پرومیننٹ کرنا انہینس کرنا ہے جب لائنیں اس کی پرومیننٹ ہو جائیں گی پھر آپ آرام سکون سے جو ہے وہ لپسٹک کو لگا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں باقی آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگ کو کیسے ٹیٹوریلز دیکھنے ہیں آپ لوگ سینئر میک اپ آٹسٹ کے مزید ٹیٹوریل دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو ہم مزید جب بھی ہمارے سلون کے اندر جتنے بھی میک اپ آٹسٹ کام کر رہے ہیں تو ہم ون بائی ون جی ان کے ٹیٹوریل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پھر آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کو اور مزید دیکھنے ہوئے کس طرح کی لکس دیکھنی ہے تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ ابھی یہ دیکھیں جی آپ نے لائنے لگا لینی ہے لائنوں کو اچھے طریقے سے آپ نے پرومیننٹ کر لینا ہے پرومیننٹ جب ہو جائیں گی تو پھر آپ نے لپس کو اندر سے فل کر لینا ہے اور پھر جب آپ کا آفٹر ہیر ڈو آپ نے فنچنگ کرنی ہے تو ان لائنوں کو آپ نے برش کو بٹھا کے آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ کو بڑا ہی زبردست قسم کی آپ کی وہ ہوگی اس ہمارے جب یہ میک اپ کر رہے تھے ہمارے میک اپ آرٹس تو اس ٹائم ہمارے سالون کے اندر لائٹ موجود نہیں تھی اس لئے لائٹ کا تھوڑا سا ایشو آپ کو فیس کرنا پڑے گا پر ٹیکنیکس آپ کو سمجھا جائیں گی اور اس چیز کی آپ نے فکر نہیں کرنی لائٹس تو آپ خود بھی اس کو تھوڑا سا بڑی روشنی کر کے دیکھ لیں گے تو آپ کو اچھا نظر آ جائے گا ٹیکنیکس آپ کو مین چیز ہے کہ آپ ٹیکنیکس فالو کر لیں ٹیک ہو گیا جی بعض ٹائم ہمارے سالون میں رش ہوتا ہے رنگ لائٹس بھی خراب ہو جاتی ہیں کچھ ایک دو اور بھی خراب ہوئی ہیں تو ہم ان کو ساتھ ساتھ ٹیک بھی کراتے رہتے ہیں لیکن بعض ٹائم مصروفیات کی وجہ سے ہم نکل نہیں پاتے تو جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمیں فیس کرنے پڑتی ہیں بٹ نو پرابلم پھر بھی ہم آپ کے لئے ٹیٹوریلز تو بناتے ہیں ہم آپ کے لئے محنت تو کرتے ہیں ہم آپ کے لئے کام تو کرتے ہیں باقی جی میں آ رہی ہوں ملتان کلاس کے لئے کلاس میری ہو رہی ہے پندرہ کو اور کہاں پہ ہو رہی ہے ملتان کے اندر آپ کے سٹی ملتان کے اندر میں آ رہی ہوں میکپ کی لائف آن سٹیج ہم ڈیمو دیں گے آپ لوگوں کو مزہ آئے گا کام دیکھ کے کام سوچ کے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ایک کلاس نیکسٹ مند کراچی کے اندر میں مارننگ شو میں جاری ہوں ندا یاسر کے تو وہی بارہ منٹ کا ہمیں سیڈمنٹ پھر سے ملا ہے اور اس بارہ منٹ کے اندر ہم جسٹ ایک آنکھ کا میکپ کریں گے کیونکہ بارہ منٹ کے اندر پورے فیس کو ذرا دیکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے ایک آنکھ بڑی ہی اچھی جو میں نے سوچی ہے وہاں پہ جا کے لائف ہم ڈیمو دیں گے ٹی وی کے اوپر اور ڈیسمبر کی اینڈ پہ انشاءاللہ ہم آئیں گے مارننگ شو ندا یاسر کے ساتھ کراچی سے تو کراچی میں ہی میں ایک کیونے کے پلیٹ فارم سے کلاس دوں گی جو لوگ میری کراچی کی کلاس لینا چاہتے ہیں ڈیسمبر کے اینڈ پہ کہ سردیوں میں بیس کیسے بنانی چاہیے موسٹرائزر کو کیسے کنٹرول کیا جائے موسٹرائزر کیسے سکین کے اوپر لگایا جائے وہ سب چیزیں ہم شیئر کریں گے لائف آپ کے ساتھ اب دیکھیں جی آنکھ کے اوپر بھی ہم نے ون ڈبلی ہوئی لگایا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی لائٹ شیڈ ایک تو جو ٹیٹوریلز بناتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں وہ اتنی دور سے بناتے ہیں جب ہم اتنی قریب سے دکھانا چاہتے ہیں آپ کو اپنا میک اپ ہم کچھ بھی ہیڈن نہیں رکھنا چاہتے آپ سے مجھے نہیں سمجھ آتی پھر جو بناتے ہیں وہ کیوں اتنی دور سے بناتے ہیں ویڈیوز سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہیں جی کوئی بندہ ہی نہیں ملتا ویڈیو بنانے والا جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں بہت ایکسپرٹ ہوں ویڈیوز میں اور جب آخر کے اوپر میں اپلوڈ کر رہی ہوتی ہوں اور میں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے بڑا ہی عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا ڈراما ہے لیکن کیا کیا جائے برداشت ہم بھی کر رہے ہیں آپ لوگ بھی برداشت کریں کوئی اچھا مینجر جو مل جائے گا ہمیں ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے ویڈیو گرافنگ کے لیے اور وہ پھر آپ کے لیے مزے مزے کے ہم ٹیٹوریلز دیکھیں ہم تو محنت اتنی کر رہے ہیں موڈل کے اوپر بھی میک اپ کے اوپر بھی کام بھی ٹائم بھی اتنا ہی ہمارا لگ رہا ہے بات اگر کوئی ویڈیو اچھی بنا دے گا تو آپ لوگ بھی اچھا سیکھ جائیں گے یہ دیکھیں جی بہت ہی سوفٹ سے سٹاک جو ہیں وہ لیے ہیں اور لے کے اس کی کریز لائن کو اچھے طریقے سے انہینس کیا ہے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ کیسے لگا یہ آپ کو میک اپ اس کی جو موڈل کی ویڈیوز ہیں وہ دوسرے موبائل میں تھیں اب آئی فون کے اندر آئی فون کے ذریعے ہی ہم ویڈیوز ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور یہ فون جو ہے یہ ہے جی سیمسنگ کا اور اس میں وہ ویڈیوز آنے رہی تو تھوٹا سا گڑ بڑ ہو گیا اس لئے لاسٹ ویڈیوز کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ ہمارے انسٹا کے پیج پہ جائیں گے وہاں بھی ہم ساری یہ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے جو اس موڈل کا میک اپ ہوا آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا یہ میک اپ دیکھیں میں بیچ بیچ میں آکے چکر لگاتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے میک اپ آٹسٹ کام کر رہے ہیں اور مرجد میں دیکھتی نہیں ہوں میں ساتھ ساتھ آکے کریکشن بھی کراتی ہوں میں ان کو بتاتی بھی ہوں کہ یہاں سے ایسے کرنا ہے یہاں سے ایسے کرنا ہے تو وہ ایز ایٹیز پھر اس کو کریکشن کر لیتے ہیں یا پھر جب میں لاسٹ فنچنگ کر رہی ہوتی ہوں کسی بھی کلائنٹ کی موڈل کی یا برائیڈ کی تو میں اس کو بھی اچھے طریقے سے دیکھ لیتی ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت کتنا حسین میک اپ جو ہے جواد نے کیا ہے اور جواد کو میں نے دس دن کی کلاسز دی ہیں اور دس دن میں میں نے اس کو ایسے میک اپ آرٹسٹ ٹرین کیا ہے اپنے پاس اور یہ آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے گا مزے مزے کے اچھے اچھے چیٹوریلز اگر آپ لوگوں کو پسند آئے گا یہ والا میک اپ تو مزید بھی وہ آپ کے لیے ویڈیوز بنائے گا تو پھر ہم اپلوڈ کر دیں گے اچھا جی اس کے اوپر جواد جو ہے وہ یہ اس کو جو ہم دسٹر برش ہے اس کے ساتھ لگا رہا ہے لیکن اگر ہاتھ فنگر کے ساتھ وہ لگاتا تو یہ اور اچھا گلیٹر جو ہے سٹے کر سکتا ہے یہ والے جو گلیٹر ہیں جتنے آپ ہاتھ